بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ اور میانمار کے حالات جو ہیں اور تعلقات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے میانمار اور امریکہ کے درمیان ہوا کچھ یوں ہے کہ میانمار کے مسلمانوں پر میانمار کی گورنمنٹ نے بڑے ظلم ڈھائے عمران خان کے دورے سے قبل ہی میانمار کے آرمی چیف کے ساتھ ساتھ اس کے تین سینئر جرنیل کو امریکہ نے ہزاروں وولڈ کا جٹکہ دیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ سمیت تین مزید سینئر جرنیل پر امریکہ میں داخلے پر پبندی لگا کر ان کے جتنے بھی اکاؤنٹ سے باہر جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ سیز کرنے کا اعلان کیا ہے میانمار میں روہنگیاں مسلمانوں کے ساتھ انسیانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکہ کی جانب سے فوج کے سربراہ اور دیگر تین سینئر جرنیلز کی فیملی میمبرز بھی امریکہ میں داخل نہیں ہو پائیں گی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ مائک پومپیو نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ان فوجی افسران کے دوہزار سترہ میں میانمار میں روہنگیاں اقلیت پر کریک ڈاؤنٹ کرنے میں انہوں نے قابل اعتبار شواہد موجود ہیں جو کہ یہ ظلم اب بھی روہنگیاں کے مسلمانوں پر کر رہے ہیں ناظرین گرامی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ میانمار کی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن نہ لینے پر امریکہ کو بڑی تفشیش ہے ایسا کہنا ہے امریکہ کا جبکہ برمی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اب بھی اطلاعات ہیں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت واحد گورنمنٹ ہے جس نے میانمار کی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا ہے ان فوجی افسران کی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کے قابل اعتبار اطلاعات بھی ہیں اور اب بھی یہ مسلمانوں پر ظلم ڈا رہے ہیں ناظرین گرامی 2017 میں پیش آنے والے واقعات کی فوجی تحقیقات اب بھی امریکہ کے اندر جاری ہیں اور امریکہ مختلف انگل سے ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ میانمار کس طرح ملوث رہا اور کون کون سے شخص ملوث ہے اس تمام تر مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں اور دوسری جانت دوستو بات کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی عدالت میں کیس ہونے کے باوجود آرمی چیف نے کسی قسم کا کلبوشن یادیف کے اوپر جو رہم کی اپیر اس نے کی تھی کوئی ایکشن نہیں لیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے آرمی عدالت کی جانب سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے میڈیا کے اوپر آ کر اور کہا ہے کہ آرمی چیف نے قانون کا احترام کیا اور قانون کے احترام کے حوالے سے انہوں نے جو مثال قائم کی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے گی کیونکہ معاملہ عدالت میں تھا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں تھا اس وجہ سے آرمی چیف نے کسی قسم کی کوئی بھی جو اپلیکیشن ہے جو کلبوشن یادیف نے دائر کی تھی رہم کی اس پر ورک نہیں کیا اور اب تو ویسا ہی کیس کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور جسوسی کے کیس میں ویانہ کے کنونشن لاغو نہیں ہوتا اور نہ ہی ویانہ کے جو ہے کنونشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی جسوس کو کونسلر رسائی دی جائے لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کنونسلر رسائی کلبوشن یادیف کے لیے دینی پڑے گی عالمی عدالت میں کلبوشن یادیف کیس کا فیصلہ آ گیا ہے پاک فوج نے برپور رد عمل دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اللہ نے پاکستان عوام اور عدلیہ کو سرخرو کیا ہے اٹارنی جنرل کی سربراہی میں پاکستانی بکلا نے کیس زبردست انداز میں لڑا پاک فوج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کلبوشن یادیف کیس میں بھارت کو عالمی عدالت میں شکست دے دی ہے اور عالمی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ کلبوشن یادیف بھارتی دہشتگرد ہے اس کا حسین مبارک پٹیل کے نام سے وجود پاسپورٹ بھی اصلی ہے عالمی عدالت نے بھارت کی جانب سے کلبوشن یادیف کی رہائی کی جو درخواستی مصطورت کی اور اس طرح پاکستان یہ تمام تر کہانی جیت گیا اور اب عالمی چیف جو اس کی رحم کی اپیل ہے اس کے اوپر ورک کریں گے لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کو فانسی ہو جائے گی اور یہ تمام تر کہانی ختم ہو جائے گا دوستو آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک کلبوشن یادیف کا کیس اور دوسرے نمبر پر جو میان مار کے جرنیل ہے تین ان کے امریکہ میں داخلے پر پبندی لگائی ہے یہ بہت بڑا ایکشن ہے امریکہ کی جانب سے کیونکہ اتنا بڑا ایکشن شاید ہی کوئی لے ان کے داخلے ان کی فیملی میمبرز کے داخلے امریکہ پر پبندی لگا دی ہے اور جتنے بھی فارن ممالک میں ان کی جو پراپٹی تھی جرنیلو کی وہ بھی مجمد کی ہے اکاؤنٹس ان کے مجمد کیے ہیں دوستو اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں سیکشن میں اپنا ازارے خیال ضرور پوسٹ کرنا جزا کرنا